موسیقی گھوڑا اپنی رفتار، وفاداری، رنگ و روپ اور ڈیل ڈال کی وجہ سے انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے ہی ایک منفرد اور کارامت جو اس کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایک خوبصورت، پھرتیلہ اور طاقتور جانور ہے جسے انسان نے صدیوں، سواری، ساز و سمان کی منتقلی، تویل اور دشوار گزار سفر اور جنگوں کے لیے استعمال کیا گھوڑے کی جسمانی ساخت انہیں حملہ آور سے بچ کر بھاگنے میں مدد دیتی ہے گھوڑوں کو رویے یا برطاؤ کی بنیاد پر تین اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ہارڈ بلڈڈ یا گرم خون والے گھوڑے رفتار اور برداشت کے حامل ہوتے ہیں کول بلڈڈ یا تھنڈے خون والے گھوڑے کم رفتار مگر سخت کاموں کے لیے موضوع تصور کیا جاتے ہیں جبکہ ان دونوں اقسام کے ملاب سے پیدا ہونے والی قسم کے گھوڑے عموماً گھوڑ سواری اور دیگر خصوصی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ تر پالتو گھوڑوں کو دو سے چار سال کے عمر میں ہی زین اور لگام کی عادت ڈال دی جاتی ہے گھوڑوں کی عوصت عمر پچیس سے تیس سال تک ہوتی ہے اور پانچ سال کی عمر کا گھوڑا سواری کے قابل ہوتا ہے اس وقت دنیا میں تین سو سے زائد نسل کے گھوڑے موجود ہیں جو انسانی ضرورت کے مختلف کام سرانجام دے رہے ہیں موجودہ دور میں گھوڑوں کا عمل دخل انسانی زندگی سے مکمل طور پر ختم نہ سہی مگر محدود ضرور ہو گیا ہے شہری علاقوں میں تیز رفتار گاڑیوں کے بیچ پکی سڑکوں پر ٹانگے میں جوتے گھوڑے اور لگام تھام کوچوان اب کم ہی نظر آتے ہیں موسیقی گھوڑے کے نزدیک آپ آئیں وہ بچوں مالا پیار کریں وہ محبت کریں تاکہ گھوڑا آپ کا دوست بنے جیسے ہم انسانوں کے اندر پرسنیلٹیز ہوتی ہیں اسی طرح گھوڑوں کے اندر بھی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں موسیقی گھوڑے کا شمار ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جو خوشی اور غم کے جذبات میں تمیز کر سکتے ہیں موسیقی یہ نہ صرف اپنے غول یا خاندان کے احساسات کو محسوس کر سکتے ہیں بلکہ انسانی جذبات سمجھنے کی بھی حص رکھتے ہیں موسیقی آپ گھوڑے پر سمپل ہاتھ رکھتے ہونا وہ سنس کر جاتا ہے یہ اس کا پرانا رائیڈر ہے یا پھر نی ہوئے ہیں موسیقی میرے والد صاحب نے کہا کہ ہم دونوں کو مل کے رائیڈنگ سٹارٹ کرنی چاہیے موسیقی برسکلی رائیڈنگ میں سب سے امپورٹن چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گھوڑے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو موسیقی گھوڑے سے انسان کا تعلق ہزاروں سال پرانا ہے تاریخی شوایت بتاتے ہیں کہ چار ہزار سال قبل مسیح میں انسانوں نے جنگلی گھوڑوں کو اپنی ضروریات کے لیے سدھانے کا آغاز کیا موسیقی گھوڑوں کا انسانی تاریخ پر بھی گہرہ اثر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے سفر تیہ کرنے اور نئے علاقے تذکیر کرنے میں گھوڑا انسان کا سب سے پہلا اور وفادار ساتھی رہا ہے موسیقی قدیم زمانوں میں گھوڑوں کو سواری کے لیے اور سامان لانے لے جانے کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جنگوں میں مخالفین پر تیزی سے حملہ کرنے کے لیے بھی سدھایا جاتا تھا موسیقی سکندر اعظم جب دنیا فتح کرنے نکلا تو بیوسی فالس نامی گھوڑے کی پشت پر سوار تھا موسیقی شاور کی لیلہ نامی گھوڑی کے حصول کے لیے بارہ ہزار فوج کی زندگی داؤ پر لگا دی موسیقی میوار کے مہاراجہ پرتاب سنگھ کا نیلا گھوڑا چیتک اپنی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا موسیقی اسلامی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے زلجلہ کو بھی خاص مقام حاصل ہے موسیقی جمہوریت پاکستان الاسلامیہ موسیقی کھیلوں میں گھوڑوں کے استعمال کے حوالے سے عام تصور یہی ہے کہ اس کی ابتداء قدیم دور میں جنگوں کے لیے قائم چھاؤنیوں سے ہوئی موسیقی 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 جو دعائی علاقوں میں ہے لیکن جب آپ شہری علاقوں میں آئے تو پولو کافی پاپولر ہے اس کے علاوہ شو جمپنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے پاکستان میں شو جمپنگ ہوتی ہے بیسیکلی جو شو جمپنگ ہے اس میں گھوڑے کے ساتھ ساتھ گھوڑے کی پیڈگری اور ٹائمنگ کا بہت ہوتا ہے ہمارے پاس انفورچنیٹلی اتنے فانڈز یہاں اتنے وسائل نہیں ہیں ایز ای فیڈریشن کہ ہم ٹاپ لیول ورلڈ کے گھوڑے جو ہیں وہ امپورٹ کر کے تو اپنے ادھر رائیڈرز کو دے سکے پاکستان میں رائیڈرز آ رہے ہیں وہ شوکیہ طور پر اس گیم کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس میں ایکویسٹرین گیمز میں جو انڈیورنس ہے وہ بیسیکلی زیادہ تر قطر اور میڈل اسٹ کنٹریز میں وہ ایک لانگ ڈسٹنس ریس ہے انڈیورنس ریس کے اندر ہمارے جو رائیڈرز ہیں جو ای ایف پی سے ریجسٹرڈ ہیں یہ یو اے ای میں اور میڈل اسٹ میں جا کے ان ریسز میں حصہ لیتے ہیں اور اس کی کافی زیادہ کیش پرائز ہے جو پاکستانی رائیڈرز کو کافی اس میں فائدہ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ ہارس ریسنگ ہے ریسنگ کا تو ایک اپنے ہی دنیا ہے وہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ وہ تقریباً پاکستان کے تمام میجر شہروں میں ان کے کلبز اپنے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں پوری رفتار سے ایک منظم انداز میں دورتے گھوڑوں کو دیکھنا ایک دلچسپ اور دل فریب نظارہ ہے جسے ہار جانے کا خچہ یا جیت جانے کی امید جیسے جذبات اور بھی زیادہ پرجوش اور سنسنی خیز بنا دیتے ہیں ہارس ریسنگ ابتدا سے آج تک ایک مقبول اور دلچسپ کھیل ہے ہسب نصب رکھنے والے عالی نسل کے گھوڑے خصوصی غزہ اور مخصوص ٹریننگ کے ذریعے برقرفتاری سے ریس میں دوڑنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں یہ ہمارا جنریشنل شاک ہے یہ ہمارے نانا دادا کے گھوڑے چلتے آ رہے ہیں ایک ریسنگ میمبر ہونے کی ایسیت سے اور افیلیٹڈ بھی ہیں میرے فادر ایک ایک جوکی اور چیمپین ٹرینر بھی ہیں ہر گھوڑا نہیں کا کنسیڈر کرتے صرف ہماری ریسنگ جو ہے وہ تھورو بریٹس کی ریسنگ ہے اور دنیا کے ہر جگہ سے ٹاپ بلڈ لائنز جو ہے سوک پاکستان میں موجود ہیں نہ صرف ہمارے پاس برلکہ پنجاب کے دوسرے بریڈرز بھی ہیں اور پاکستان میں ساری ٹاپ بلڈ لائنز دین ہیل، گیللیو، فرانکل، دباوی یہ ساری بلڈ لائنز موجود ہیں یہ میرا گھوڑا ہے فارس یہ آرژنٹینین بریڈ ہے اس کا جو باپ ہے اس کا سائر جو کہلاتا ہے وہ ایمپیرلیسٹا ہے جو برازیل سے اور دبای میں ریسنگ کرتا تھا اور پھر ایمپورٹ ہوا کنگ سٹرڈ فارم بریڈ ہے اس کی ماں بھی تھورو بریڈ انگلیش ہے تھرڈ جنریشنل انگلیش گھوڑی ہے وہ اور یہ میرے پاس اس سال آٹھ ریسے جیتا ہے اور اس کے ایکولیڈز یہ ہیں کہ یہ پاکستان میں ایک کلاسک ریس ہوتی ہے پاکستان نرسری کپ جو دو سالوں کی ریس ہوتی ہے یہ اس کا بھی بینر ہے ایکویسٹرین سپورٹس میں شامل کھیل یقیناً آسان نہیں اور اس شوق کی تسکین کیلئے درکار وسائل پیچیدگیوں اور متعدد دشواریوں سے بھی مشروع تھے تاہم پاکستان میں ہارس رائیڈنگ پولو، ہارس ریس اور نیزہ بازی جیسے ایکویسٹرین سپورٹس کا شوق رکھنے والے باعمد کھلاریوں کی تمام تر مشکلات اور محدود وسائل کے باوجود کوئی کمی نہیں جو ٹینٹ پیگنگ ہے ایک بہت زیادہ پاپولر گیم اور پنجاب میں تو بہت زیادہ پاپولر ہے کے پی میں بھی ہے لیکن پنجاب میں تقریباً ہے جو ٹینٹ پیگنگ کے ملے پرائیوٹلی ہوتے رہتے ہیں اور ہم جو اس فیڈریشن ان تمام میلوں کو سرپرستی دیتے ہیں اور ان میلوں کو جتنا ہمارے سے سپورٹ لیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پاکستان میں ٹینٹ پیگنگ یا نیزہ بازی کا کھیل صرف مرد شاہ سواروں تک محدود نہیں یہاں ایسی باہمت اور بہادر خواتین ٹینٹ پیگرز بھی موجود ہیں جو نہ صرف مہارت سے اس کھیل کو کھیلنے کا ہنر جانتی ہیں بلکہ کوسٹیرین سپورٹس کے عالمی افق پر پاکستانی پرچم تلے عزازات بھی اپنے نام کر رہی ہے لاہور کی رہائشی نورولین ایک فوٹوئر ڈیزائنر ہے ان کی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں میں آرٹ ڈیریکشن اور ادارے کے انتظامی امور دیکھنا شامل ہے بیوہاں Stephan مجھے بہت مزا آتا تھا دیزائن کرنے میں اور بہت سیجن بہت سوکتا ہے تو جب آپ کے پیشن آپ کا کام بن جاتا ہے تو آپ کو کہیں پڑھنا responsibility کی وجہ سے یوں آپ کو یہاں شکریہ کیونی ہے تو اس سے شفت ہو کے میں اپنا پیشن اسپروں پاس پیشن اور ہرس ریگنے کی طرف رہ فایا اور تسکر پیگنے کی طرف رہ فایا مجھے نیچر کے زیادہ قریب رہنا پسند تھا لوگوں سے ذرا دور اور میں نے گھوڑے بھی شاید اسی وجہ سے چوز کیے تخلیقی اور انتظامی امور کا تجربہ رکھنے والی نورولین نے دو ہزار سترہ میں ہارس رائیڈنگ کا آغاز کیا سوشل میڈیا پر ایک سویڈش خاتون رائیڈر کی ویڈیو دیکھ کر نورولین ایکویسٹریان سپورٹس کی جانب متوجہ ہوئی اس کو پھر میں نے اپروچ کیا انفرچنیٹلی شی واس ناٹ ویڈی ایکٹیو آن انسٹرگرام تو انہوں نے ریپلائے نے کیا برد اس کو ایک دنیا میں ایک لڑکی ہے اس کو نہیں پتا کہ ایک اور لڑکی اس کی ویڈیو دیکھے کس طرح انسپائر ہوئی ہے گھوڑے اور اس کی پوش پر بیٹھے سوار کے تار میل سے کھیلے جانے والی تمام اقسام کے ایکویسٹریان سپورٹس مہارت، توازن اور رفتار کے کھیلیں جنہیں باہمت اور مضبوط لوگ ہی اپناتے ہیں یہ مجھے سب سے انٹرسٹنگ چیز لگتی ہے ایکویسٹریان سپورٹس کے اندر کہ ان دس سپورٹس تو لیونگ بینگز آئر انوارڈ تو مائنز رائیڈر اور ہورس کا کنیکشن ہوتا ہے جب کس کوئی بھی گیم پر فارم کی جاتی ہے تو اس میں آپ کو گھوڑے کو بھی تھوڑا سا فریڈم دینا پڑتا ہے اور سٹل آپ کو صحیح پتانا پڑتا ہے کہ ایم دو الفا ہیر ایم دو ون ہوئی تیل یو کہ لیفت جانا ہے یا رائٹ جانا ہے تو اپنی مرضی سے لیفت یا رائٹ نہیں ہو سکتے نورولین اس وقت ایک پروفیشنل ٹین پیگر ہیں اور اپنے کام اور شوق کو منظم انداز میں کامیابی کے ساتھ لے کر چل رہی ہے ٹین پیگنگ از ایس پورٹ ایس ویڈی ایزی گیم جتنی بھی ایکویسٹرین گیمز ہیں اس میں سے سب سے ایزی گیم کنسیڈر کی جاتی ہے رائٹنگ تو میں بہت شروع سے کر رہی تھی بٹ لاسٹ یر ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان نے یہ انیشیٹیف لیا ٹو فارم دے پرسٹ ویمن ٹین پیگنگ ٹین موسیقی کسی friend کے تھو اس کا انیشیٹیشن ملا اور اس انیشیٹیشن پی میں دیکھا چار پانچ اور لڑکیاں آئی میں ان میں سے سلیکشن ہوئی اس میں سے چھے لڑکیاں سلیکٹ ہوئی وینٹ فردرٹیننگ ساؤتھ افریکا ان فرنڈلی کمپٹیشن with the south african team قومی اور بین الاقوامی نیزہ بازی کے مقابلوں میں حصہ لینے کے بعد نور سمجھتی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں جس سے ان لڑکیوں کو موقع ملے جو ٹین پیگنگ یا دیگر ایکویسٹری اند سپورٹس میں حصہ لینے چاہتی ہیں ابھی لیٹلی ساؤتھ افریکا سے آنے کے بعد ٹریننگ لینے کے بعد میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے یہ سٹیپ لی ہے اپنے کوچ کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک ایسی فیسیلیٹی بنائیں جہاں پر یونگ گرلز کو ٹریننگ دیں جو ہماری فیسیلیٹی ہے it's going to be launched really soon تو انشاءاللہ وہ بھی جلد اناؤنس کریں گے نورولین اپنی ٹیم کی دیگر باہمت اور جانباز خواتین کے ساتھ بڑی کامیابی سے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ٹین پیکنگ یا نیزہ بازی صرف مردوں کا کھیل نہیں خواتین شاہ سوار بھی پوری مہارت بہادری اور رفتار کے ساتھ زمین میں گڑے پیک کو نیزے میں پرو سکتی ہیں سمیہ حجازی لورل این فست بیرلوجی جوڑا ہے لیڈیز بیر گھرڈ شاوات شاوات یہ دو ہمارے ویپنز ہیں جو ٹین پیکنگ میں استعمال ہوتے ہیں گھوڑے کے ساتھ ٹین پیکنگ یا نیزہ بازی کا کھیل خاص الخاص ایک جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں ایجاد ہونے والا کھیل ہے بسیکلی بڑے ٹرینڈ رائیڈرز ہوتے تھے آپ کی افواج کے رات کو حملہ کرتے تھے اور وہ مخالف افواج کے ٹینٹ کے جب کلے ہوتے تھے یا پیکز ہوتے تھے ان کو کھاڑ دیتے تھے جس سے وہ ٹینٹ ان کے اوپر گر جاتا تھا اور شبخون میں جب رات کو حملہ ہوتا تھا تو وہ بڑی کامیابی حاصل ہوتی تھی ایک خیال یہ بھی ہے کہ نیزے اور تلواروں سے کھیلے جانے والے ٹینڈ پیگنگ کے کھیل میں استعمال ہونے والی ٹیکنیک سکندر آزم کی جنگی ٹیکنیک سے لی گئی ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں ہسٹری جو ہے وہ دسپیریٹی کے اوپر موجود ہے یعنی کہ کوئی اس کو کلیم کرتا ہے کہ یہ سنٹرل ایجینز کی اجاد کردہ ایک ٹیکنیک تھی کچھ اس کو ایرابز کی طرف لے کے جاتے ہیں لیکن بسکلی ایک ٹیکنیک پاکستان میں کھیلے جانے والے روایتی نیزہ بازی کے مقابلے کے لیے تقریباً سو میٹر بنیادی لمبائی کے گراؤن کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ستر میٹر کے فاصلے پر ہدف کے لیے کلہ یا پیک زمین میں گڑا ہوتا ہے پاکستان میں خجور کا کلہ استعمال کرتے ہیں ہم یہ انٹرنیشنلی یہ انٹرنیشنل پیک ہے سکس سنٹی میٹر کا جو آپ سمجھیں شیٹ کا بنتا ہے گتے کی شیٹ کا کیونکہ ادھر خجور نہیں استعمال کرتے ہم لوگ ادھر خجور استعمال کرتے ہیں کیونکہ ترنیشنلی تو لکڑی کے کلے ہوتے تھے جن کو فوجی اکھارتے تھے نیزہ بردار سوار سٹارٹ لائن سے گھوڑے کو دوڑا کر زمین میں گڑے ہدف کو نیزے کی مدد سے اکھارتا ہے اور فینش لائن عبور کرتا ہے نیزے کے ذریعے ہدف میں گڑے پیک کو کھاڑنے والے کھڑاڑی کو چار پوائنٹس ملتے ہیں ہم لوگ جو پاکستان میں اس کو پوائنٹ کہتے ہیں وہ فور نمبرز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی وہ سکس نمبرز کلاتا ہے اگر پیک اس لائن سے اندر گر جاتا ہے تو ہم لوگ پاکستان میں ٹو پوائنٹس کاؤنٹ کرتے ہیں ادھر فور پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹو مائنس ہو جاتا ہے دوسرا راؤنڈ ناک آؤٹ راؤنڈ ہوتا ہے اور اس مریلے پہ ہدف پر گڑے پیک کی چوڑائی چار سنٹی میٹر ہوتی ہے جسے مقامی زبان میں آڑی کہا جاتا ہے یہ آگیا سیکنڈ راؤنڈ کا پیک فور سنٹی میٹر ناک آؤٹ راؤنڈ میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے والے کھلاری کو اگلے راؤنڈ میں ڈھائی سنٹی میٹر کے پیک کو نشانہ بنانا ہوتا ہے اس مریلے کو مقامی زبان میں پرٹاڑی کہا جاتا ہے ٹیڈیشنل ٹیٹ پیکنگ میں سیکس سنٹی میٹر فور سنٹی میٹر اور یہ ٹو پائنٹ فائیف سنٹی میٹر اس کو اٹھا کر دیتے ہیں تو اسی کے پر فائنل ہوتا ہے جو لے جاتا ہے وہ فرسٹ آ جاتا ہے ٹو پائنٹ فائیف سنٹی میٹر پہ جب آتا ہے تو اکثر اوقات ایک دو رنز کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی پاکستان کی ٹینٹ پیکنگ ہے اسی کو سنگل میں بھی اور سیکشن یعنی کہ چار گھوڑ سوار اکٹھے بھگا کے بھی اسی طرح کلوں کو اٹیمٹ کرتے ہیں اور سنگل میں بھی اسی طرح اٹیمٹ کرتے ہیں سمیہ حجازی ایک ناہری ٹینٹ پیکنگ ہیں اور قومی اور بین الاقوامی ٹینٹ پیکنگ کے مقابلوں کا تجربہ رکھتی ہیں موسیقی ہماری ٹیڈیشنل تو سیمپل ہی ہے نیزہ ہے ایک ہی طرح سے ہم نے گھومانا ہے اور کلہ نکالنے انٹرنیشنل ٹینٹ پیکنگ میں ہمارا لانس کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے بڑا لانس ہوتا ہے اس کو اس کی گریپنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے مدل سے پکڑنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب ہم نے پیک پول آؤٹ کرنا ہے تو اس کے کچھ سیفٹی پرکوشنز ہوتے ہیں اس میں ہم نے نیزہ گھومانا نہیں ہوتا ہم نے اس کو پیچھے لے کے جانا ہوتا ہے اور پھر اس کو فولو اپ دینا ہوتا ہے ہم نے اپنے ویپن سے آنکھ نہیں ہٹانا ہوتی تاکہ سیفٹی پرکوشنز ہم لوگ اپنے اس میں رکھیں انٹرنیشنل رولز میں یہ اور اس کے علاوہ سوٹ پہ ہم لوگ سیکھتے ہیں ہم رنگز ان پیکس سیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کرنا ہے جب انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ایونٹ ہے لانس کے ساتھ اس کے بعد جو دوسرے ایونٹس ہیں ان کے پوائنٹس بھی ساتھ کاؤنٹ ہوتے ہیں تب آپ چیمپین یا ایک وننگ سٹینڈ کے اوپر آتے ہیں وہ کون سے ہیں تلوار کے ساتھ تلوار کے ساتھ بھی سیم ڈریل ہوتی ہے پیکس کے متعلق آپ بگاتے ہیں اپنا گھوڑا پیکس کو اٹیمٹ کرتے ہیں لیکن لانس کی بجائے تلوار کے ساتھ اور وہی پوائنٹس آپ کے دوبارہ کاؤنٹ ہوتے ہیں فور میں بھی اور سنگل میں بھی تیسرا ایونٹ جو ہے وہ سٹینڈ لگے ہوتے ہیں سٹینڈ کے اوپر آرینجز ہنگ کرتے ہیں دو تیسرا پیک ہوتا ہے پہلے آپ نے آرینجز پہ اٹمپٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے آرینجز کو سلیش کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پیک کو ہٹ کرنا ہوتا ہے تو دو آرینجز ہیں یعنی کہ فی سٹینڈ سکس سکس پوائنٹ ایٹین پوائنٹس ہوتے ہیں اسی طرح پھر وہ رنگز ہوتے ہیں دوسرے ایونٹ میں وہ رنگز آپ نے پیرونے ہوتے ہیں لانس کے ذریعے اور پھر پیک کو ہٹ کرنا ہے وہ بھی ایٹین پوائنٹس ہیں تو بیسیکلی انٹرنیشنل گائیڈ جو ایونٹ ہوتا ہے یا انٹرنیشنل ٹینڈ پیگنگ ہے اس میں یہ تین ایونٹس جو ہیں یہ ایڈیشنل ہیں جو پاکستان کی ٹرڈیشنل ٹینڈ پیگنگ ہے اس کے علاوہ اور وہ سوڈ اور یہ سٹینڈ کے ایونٹس ہیں ان کے جو ٹوٹل کیمیلیٹی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون ورلڈ چیمپین ہے گوڑے کی بیسیکلی تو تین چالیں ہوتے ہیں ٹرڈ، کینٹر اور پھر گیلپ اسی میں ہم لوگ سیکھتے ہیں پہلے سب سے ٹرڈ سیکھتے ہیں اس کے بعد ٹرڈ اور پھر گیلپ ٹرڈ، تھوڑی دڑکی کہتی ہیں اس کو شاید میرا خیال قومی اور بین الاقوامی سطح پر ٹرینڈ پیگنگ کے ایونٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی سمیہ حجازی محض ایک اتفاق کی وجہ سے ایکویسٹرین سپورٹس کا حصہ بنی بیسیکلی میں گئی تو اپنے پیٹے کو سکھانے کے لیے تھی رائیڈنگ ادھر میں نے ان سے بات کی اپنے کلاب آنر سے کہ اچھا میں سیکھ سکتی ہوں یا ابھی اس ایج میں میں کر لوں گی اس کو آگے میں نے کہا ہاں جی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایج لیمٹ کا مستان نہیں ہوتا آپ کسی بھی ایج میں سیکھ سکتے ہیں تو ٹرائے کیا اس ٹائم بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں رائیڈنگ کو لے کے ٹینٹ پہ گئیں گیا آگے کسی اور سپورٹ میں جاؤ گی تو آہستہ 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 مجھے ریالائز ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کو آگے لے کے جا سکتی ہوں اور رائیڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ایز ای پروفیشنل سپورٹ بھی لے کے چل ستی ہوں سمیہ حجازی نور اللین اممارہ ریاض اور تہزیم فاطمہ اس پہلی پاکستانی وومن ٹینٹ پیکنگ ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ساؤتھ افریقہ جا کر ٹینٹ پیکنگ کی باقیدہ تربیت حاصل کی جو آپ نے خواتین کا نام لی ہے دیورد پائنیرز جنہوں نے گلاس سیلنگ توڑی ہے جب خواتین کا اس گیم میں آنا سارے سسٹم کو انہوں نے توڑ کے تو نیزہ بازی شروع کی ہے اور الحمدللہ اس وقت خواتین میں یہ نیزہ بازی پاپولر ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے جن خواتین کا نام لیا وہ چار یا پانچ تھیں جو ساؤتھ افریقہ میں ٹریننگ کے لیے گئی تھیں اس کے بعد جب ٹرائلز ہوئے ہیں تو وہ سترہ تھیں جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو اس ٹائم ہمیں یہاں پہ ای 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 ف پی کے پریزیڈنٹ نے بات گئی کہ آپ اگر ابھی لیول 10 پہ ہیں تو جب آپ آئیں گے تو آپ لیول 80 یا 90 پہ ہوں گے تو مجھے بات سن کے بڑا جیپ سا لگے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں ہم نے تو صرف 10 ڈیز کا وہ لینا ہے جو بھی ہمارا ٹریننگ ہے اور کامپٹیشن ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے بیلیو می ایسا ہی ہوا وہ 10 ڈیز کی ٹریننگ ہمارے لیے اتنی بینیفیشل تھی کہ جب ہم 10 اگر آپ کہیں کہ ہم لیول 10 پہ تھے تو ہم واپس آئیں تو ہم لیول 80 پہ ہی تھے آتے ہی ہم نے یہاں پہ جو ہمارے دیسی کامپٹیشنز ہیں جس میں ہم نے آج تک ابھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بہت ہمارا کانفیڈنس لیول اتنا امپروو ہو چکا تھا ہماری گیم اتنی امپروو ہو چکی تھی کہ ہم دیسی میلوں میں رام سے راننگ کرتے جو آج تک ابھی پاکستان میں خواتین نے نہیں کی آج بین اللقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے مرد شاہ سواروں کی ٹیم کے ساتھ وومن ٹین پیکنگ ٹیم بھی حصہ لیتی ہے اور اس ٹیم کی نمائندگی کے لیے نوجوان اور بہادر آئیشہ خان امارا ریاض اور تہظیم فاطمہ جیسی ماہر ٹین پیکنگ بھی ہم میں موجود ہیں ایک سکر رکھو 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 آپ نے ہول جو ہورسس ریڈی آجو کھلے کھل کرو ساگ ہماری کسی فیملی بھی نہیں ہے شوق کے ساتھ جنون ہو اور خود پر یقین بھی تو پھر فرسودہ ذاپتے کوئی معنی نہیں رکھتے ایزی بوئی ایزی میں نے کہا کہ بیٹا نہیں آئیے آپ کی بس کی بات نہیں ہے یہ مشکل کام ہے سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں اور خوف طاقت بن کر ہر خچے اور اندیشے کو فخر میں بدل دیتا ہے اگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس لیول پر چلے جائے گی ریزیم فاطمہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ بھی اس پہلی نزہ بازی ٹیم کا حصہ ہیں جس نے پاکستان میں وومن ٹینٹ پیگنگ کی بنیاد ڈالی میں نے آپ کو جو ادھر وہ آپ کا ہوا فنکشن ادھر ہے یہ ریویسٹی بلی وہ اتنی سپیڈ سے گھوڑا اس کو دھلا سا سلو کر کے کر لیا کرو اگر وہ کلہ سا نہیں نکل دا تھا مجھے ہورسز کا بچپن سے ہی شوک تھا لیکن مجھے اپورٹونیٹی اگریکلچر یونیورسٹی سے ملی ہے کہ ان کے سٹیبلز ریڈی ہیں ان کا رائیڈنگ سکول ہے سٹیڈیم ہے تو ان کی طرف سے مجھے اپورٹونیٹی ملی تھی کہ وہاں میں پراپر انرولمنٹ کروا کے ادھر میں ہورسز ریڈنگ کروں تو میں نے اپنی بیسک ہورسز ریڈنگ میں وہاں سے ہی سیکھی ہے شروع شروع میں نے پوچھا کہ بیٹا یہ بڑا ٹوف کام ہے یہ آپ کے باس کی نی بات ہے یہ بیک باون کا مسئلہ بن سکتا ہے کوئی پروبلم بن جائے گی شروع شروع میں نے اس کو ڈسکرج بھی کیا مگر ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں ہے اس کو بس اس نے سوچا کہ خود ہی سوچ لیتی ہے جب وہ کام ہے پھر وہ چھوڑتی نہیں ہے میں بچپن سے ہی پیٹ لور ہوں میں نے کٹس بھی رکھے ہیں ڈاکس بھی رکھے ہیں میرے فادر نے مجھے ایک پیٹریج بھی گفت کی ہے تو انہیں کو میں پھر منیج بھی کر رہی ہوں اور آہستہ میں نے اس کام کو چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے ان کا بزنس بھی سٹارٹ کی ہے مطلب ہوم بریڈنگ کروا کے میں ان کا یہ سلنگ پرچیزنگ کا کام کرتی ہوں اور یہ اسی جو انکم آتی ہے اسے ہی میں اپنے یہ بزنس کو سپورٹ کر رہی ہوں کام دون کام دون کام دون کام دون کام دون کام دون جو تین پیگنگ ہے وہ میں نے لاہور رینجر سیڈکارٹر سے سیکھی ہے جب ہمیں ساؤتھ افریقا کی اپرشونٹی ملی تھی کہ ادھر تریننگ سیشن ہو رہا ہے تو آپ نے اگر اس میں پاریسپیٹ کرنے آپ کو کالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کو ساؤتھ افریقا لے کر جائیں گے یہ ساؤتھ افریقا جب گئے ہیں ہیں رینجرز والوں نے ان کی ٹیم جب تیار کیا ہے یہ ادھر گئی ہیں ہر بیٹی کے کتگلی پانچ پانچ چھے لاک رفے خرچ ہے انہوں نے خود کیا ہے انہوں نے ایک ٹیڈی پیسہ نہیں جو ہے گورمنٹ پاکستان نے دیا ایون یونی فارم تک نہیں وہ بھی انہوں نے خود بنائیا ہے سارا کچھ خود کیا ہے اپنے پیسوں پر ہی یہ گئی ہیں اور پریزنٹ کر کے آئی ہیں پاکستان کو اس گیم میں آپ اکیلے سٹینڈ نہیں کر سکتے آپ کو پیچھے فیملی سپورٹ لازمی چاہیے مجھے فائننشلی میں اتنی سٹیبل نہیں ہوں اگر مجھے پیچھے پیرنٹس کی طرف سے فائننشلی سپورٹ نہ ہوتا تو میں شاید ساؤتھ افریقا بھی نہیں جا باتا تیزیم اپنے والد کی سپورٹ اور ذاتی کاوشوں کے ذریعے ٹینڈ پیگنگ کے شوق کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور خواہش رکھتی ہیں کہ وہ ٹینڈ پیگنگ کھیلنے میں دلچسپی رکھنے والی لڑکیوں کی تربیت کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکے موسیقی نیزا اس کو پکڑنے کے دو طریقوں دیش ہی جو ہوتا طریقہ اس کو آپ چرم پکڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کے شعبے سے واوستہ اممارہ ریاض ایک ماہر اور تربیت یافتہ ٹرن پہ گر ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والی اممارہ ریاض دو ہزار سترہ سے ہارس رائیڈنگ کر رہی ہیں میں اور میرے والد صاحب روز صبح فجر کے ٹائم موٹ کے ہم لوگوں نے پاس ہی بیسیکلی گیریجن رائیڈنگ کلاب پہ ان پر جوائن کر لیا پھر میرے والد صاحب نے بھی سیکھی میں نے بھی سیکھی اور پھر آہستہ آہستہ بہت جلد میں نیزہ بازی میں آگئی تھی اس کے چند مہینے بعد ہی میں نے ایگزیبیشن رانز کرنا شروع کر دیئے فاسٹ پرائز پجا ہزار روپیا خوبصورہ ٹرافیز فاسٹ پوزیشن میری کافی سٹریک ٹریننگ ہوتی تھی مجھے آدھے کہ مجھے سٹارٹ میں دو سے تین تین گھنٹے آفتر فیو ویکس مجھے رائیڈنگ کرنی پڑتی تھی کیونکہ میں ایک دیکھس شروعہ کا حصہ بننا سکتا ہے کہ میں کچھتا ہے چنگ کی رہا کو پہلئے پہلے پہلے کے لئے پہلے پہلے میں نے پہلے پہلے منزہ بازی اور ہوں رہا کو پہلے سے پہلے 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 لیچی رائیہ کم عمری سے ہی کویسٹرین سپورٹس میں گہری دلچسپی رکھنے والی اممارہ نیزہ بازی کے قومی اور بینل اقوامی ایونٹس میں پاکستانی پرچم بلند کرنے والی پہلی وومن ٹین پیکنگ ٹیم کا حصہ ہیں مجھا میچھا سے فیسنیٹ کرتا تھا یہ شو جمپ کرنا کہ میں بیسکلی سپورٹ کی طرف ہوں پھر اکسر رائدنگ کلپز کے ہوتے ہیں جس طرح فانکشنز ہوتے ہیں تو ان میں میں نے پارٹسپیٹ کرنا شروع کیا انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا سپٹیمبر ہوتا تھا پورٹرس ٹیڈیم میں پھر ادھر میں سیلیکٹ ہوئی وہاں پہ ٹرائل دینے گئی وہاں سے میری نیزہ بازی سٹارٹ ہوئی تھی گود 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 اٹھارہ سالہ آئیشہ احمد خان پاکستان کی پہلی قومی وومن ٹینڈ پیکنگ ٹیم کا حصہ ہے آئیشہ کو ینگس ٹینڈ پیکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ قومی وومن ٹینڈ پیکنگ ٹیم کی کپتان ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ٹینڈ پیکنگ میں نے اس سال میں میں شروع کی تھی اور رائیڈنگ میں نو سال سے کر رہی ہوں تقریبا اس کے علاوہ ٹینڈ پیکنگ میں ہم لوگوں کے سپٹیمبر میں آگست میں ٹرائلز ہوئے تھے اور سپٹیمبر میں ہمارا پاکستان کی فرسٹ وومنز ٹیم گئی تھی انٹرناشنل کھلنے کے لیے گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں آئیشہ خان کی قیادت میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں قومی وومن ٹینڈ پیکنگ ٹیم نے جارڈن میں ہونے والے وومن ٹینڈ پیکنگ گرینڈ پری چیمپینشپ میں پراؤنز میڈل حاصل کیا دس ممالک نے حصہ لیا تھا پہلی دفعہ پاکستان میں پھر وومن ٹیم جو انٹرنیشنلی پاکستان کی وومن ٹیم تھی وہ فارمیشن ہوئی تھی اس سال آگست کے اندر اور اس میں اوپن ٹرائلز ہوئے تھے اور تقریبا ٹرائلز کے لیے سولہ یا سترہ خواتین جو تھی وہ آئی تھیں کہ یہ خواتین کے لیے تو بلکل ہی نہیں گیم ہے اور بڑی ڈیفکلٹ گیم ہے لیکن ان ستارہ خواتین نے بڑا خریجیسلی اس میں حصہ لیا اس میں سے کیونکہ جارڈن والوں نے تین خواتین کو انوائٹ کیا ہوا تھا دو پلائنگ میمبرز ان وان ریزرف اور ایک ٹیم فارم ہوئی تھی آئیشہ احمد، زویا میر اور کنزا فرت کے اور یہ ٹیم پھر ہم جارڈن لے گئے تھے ای ستیل رمیمبر دی سیکنڈ ڈے ہم لوگوں کی ہم لوگوں کو بس ٹیم پوچیشن پہ آئی ہے یہ 3-day کمپیشن پہ آئی ہے اور دی سیکنڈ دی ہم لوگوں کو بس ٹو پوچیشن پہ آئی ہے اور ہم لوگوں کو بس ٹو پوچیشن پہ آئی ہے تو وین امیدل جو بات بڑی اچیویمت تھی فرس ٹیم پہ اور بس ہم لوگوں نے میری تیم میرے سوچ لیا بیشک گھوڑا جو مستی کارے جو کرے گر کے اٹھانا ہے لیکن پہگ اٹھانا ہے پاکستان میں سمیہ حجازی نور اللین تیزیم فاطمہ اور امارہ ریاض سے شروع ہونے والا نیزہ بازی کے میدان میں خواتین شاہ سواروں کی شمولیت کا سلسلہ آئیشہ خان اور ان کی ٹیم کی صورت میں بڑی تیزی سے پنف رہا ہے اس وقت چار پانچ ہزار سے بھی زیادہ کی تعداد میں نیزہ باز اس وقت پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں ایک لوکل میلے میں تقریباً ہے بارہ سو سے پندرہ سو سو سوار جو ہے وہ آ جاتا ہے نیزہ بازی کرنے کے لیے اب آپ خود سوچیں کہ پندرہ سو سو سوار اور ایک بہت بڑا مردوں کا کراؤک جو ہے وہ بیٹھا اور اس میں اگر پانچ دس خواتین پرفارم کر رہی ہو تو ان کو واقعی ہی سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے یہ وومن ٹین پیگرز بڑی مہارت سے خواتین کو کسی بھی لحاظ سے کمتر یا کمزور سمجھنے والی سوچ کو سات سیکنڈ سے بھی کم وقت کے گیلپ رن میں نیزے کی مدد سے درست نشانہ لگا کر کسی پیگ یا کلے کی طرح نیزے میں پرو رہی ہے ہمارا ریاض تعظیم فاطمہ لیڈیز کا فرسٹ انڈ لیڈیز کا فرسٹ انڈ لاسٹ راؤن کیونکہ پیچھے کھانا بھی پکانا ہے شاواز 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 گوڑ رشانہ شاواز بڑیاں دلے بچیاں گا رہے ہیں بہت 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 اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لڑکیاں دلیر ہیں یہ نہ صرف دلیر ہیں بلکہ اتنی ہی باہمت مضبوط اور ماہر ٹین پیگر ہیں جتنا کہ کوئی مرد نیزہ بردار گھوڑ سوار ہو سکتا ہے